دیکھو 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 میں نے یہ شروع یہی سے اس لیے کی تھی میں ڈاکومنٹ بنا رہا ہوں میں سائن کر رہا ہوں یہ پرائیمری میں چھیک آپ ایک ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں اور آپ بھی اس پر سائن کر رہے ہیں it is for you مطلب یہ بھی پرائیمری ہے یہاں تک تو کوئی سمسیا نہیں ہے ایک میں ایک ڈاکومنٹ میں کیا لکھا ہم نے سائن کر دیئے اور اس میں لکھا اے اور بی ہم دونوں پارٹنر ہیں میرے ساتھ یہ پارٹنرشپ کرے گا اپنی بات لکھ کر میں اس پر میں پارٹنر ہوں یہ لکھ کر آپ نے مجھے دے دیا اپنی ساری بات لکھ کے مجھے دے دیا اور میں نے ویسا ہی ڈاکومنٹ بنا کر آپ کو دے دیا ٹھیک ہے تو جو میں نے آپ کو بنا کر دیا ہے ہم ایک دوسرے کے لئے ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں دونوں کے لئے الالالہ لکھ رہے ہیں اس لئے اس کے کاؤنٹر پارٹ کہا گیا کاؤنٹر پارٹ میں ایک بہت اچھا اب نوٹس میں دیکھو اس سے بھی اچھا ایک لیشٹیشن میں نے بنا رکھا ہے ایک لکھا ہے اے اور بی ایک قرار کرتے ہیں میں ہندی پڑھ رہا ہوں انگلیس بھی پڑھ سکتے ہوا اے اور بی ایک قرار کرتے ہیں جو الگ الگ کاؤنگ پر لکھا جاتا ہے کاؤنگ پر اے ہستاکشہ کرتا ہے بی کو دیتا ہے آ کے خلاب پراتھمک ساکشی ہوگا دوسرے کاؤنگ پر بی ہستاکشہ کرتا ہے اور آ کو دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کاؤنٹر پارٹ کا ہم نے ایک جامپل سامانے طور پر کاؤنٹر پارٹ کے کاؤنٹر پارٹ لوگ کرتے نہیں ہیں ایسا جنرلی ہوتا نہیں ہے لیکن پرویجن ہے کاؤنٹر پارٹ کا تو ایک طرح سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس میں دیکھو پورا کا پورا سیکشن دو ہی لائنوں کا ہے پہلی لائن وہ ڈاکومنٹ جو انسپیکشن کے لیے کوٹ میں پیس کیے جاتے ہیں وہ پرائیمری ہوتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں پھر پرائیمری کو دو ایکسپلانیشن سے ایکسپلین کیا گیا کہیں اتنے پر کنفیجن تو نہیں ہے ایک کو کہا ایک کو کہا یونی فارم پروسس میں بنائے ہوئے سارے ڈاکومنٹ یونی فارم پروسس سے بنائے ہوئے اب یونی فارم پروسس کے علاوہ اب یونی فارم پروسس کے علاوہ میں نے ایک ایک ایکسپل ابھی دیا تھا مان لو ایک ایکسپل اللہ لے لیتے ہیں جیسے آپ لوگوں کی مارک شیٹ ہے نا آپ کی مارک شیٹ جسے آپ اوریجنل مارک شیٹ کہتے ہیں مان لو وہ کھو جائے تو کیا کروگے دوسری نکل باؤگے تو دوسری کہاں سے ملے گی بورڈ سے ملے گی بورڈ میں جو مارک شیٹ کا سوروپ ہے جو آپ کے پاس ہے ویسی مارک شیٹ نہیں رکھی ہیں ان کے پاس کیسی ہیں ریشٹر میں مارک شڑے ہوئے ہیں کیا ہے جیسے ایک نام ہے ایکس ٹھیک اس کے میکس کے مارک شیٹ یہاں اتنے 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 میں سے اب آپ کہو گے کہ میری والی تو بلکل چوکور ہے اور بس طرح کہ پرنٹیڈ ہے کلرڈ ہے فوٹو لگا ہوا ہے یہ لیکن یہاں تو ایسے لکھے ہوئے ہیں کیا دونوں ایک ہیں دونوں ہی ایک ہیں دونوں ہی پریمری ہیں اب آپ کہو گے تو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں کہاں گا اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اثر کسی سے پڑتا ہے میں نے شروعات یہی سے کی تھی سہید آپ بھول گئے کنٹینٹ اسی لیے دروبراتھی کو لیا تھا میں کنٹینٹ سبد کو سمجھانا چاہتا تھا کنٹینٹ ہی امپورٹنٹ ہے کیا امپورٹنٹ ہے ہاں یہ نہیں ہوگا اس میں کہ یہاں پہ ساٹھ لکھے ہوئے ہیں آپ کو سبتر کر دیں یہ نہیں ہوا سمجھ میں آگیا یہ بات تو کنٹینٹ کی بات ہے اس سے مطلب ہی نہیں ہے سمجھ میں آگیا کہ سکسٹی اور سکسٹی وہ سکسٹی ون سکسٹی اور سکسٹی ون میں نے کتنی لائن بتا ہی دو دو ہی لائن ہے بس سے اس سے ادھا ہے نہیں اب جیسے بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو فوٹوگرافی کرتے ہیں جیسے یہ مدن موہن مالوی جی کی تصویر لگی ہوئی ہے اور ایسی ہی تصویر وہ کیا ہی بنا دے گا لیکن یونی فارم پروسس تھوڑی ہے فوٹو بنا ہوگا تو فوٹو بنا دیں گے وہ یونی فارم پروسس ہے لیکن یونی فارم پروسس نہیں ہے یہ مسین والی یونی فارم پروسس نہیں ہے کائے والی ہے ہاتھ سے بنی والی ہے ایسے یہ ہوتا ہے لیتھیوگرافی پتھر پر ایک جیسے بہت سارے بنا دیتے ہیں ایک جیسی پینٹنگ بہت سارے بنا دیتے ہیں جیسے میں کوئی میرے ملے والے ہیں ان کے پاس گیا تو وہ منیچر پینٹنگ کرتے ہیں منیچر منیچر پینٹنگ ہوتی ہے بہت چھوٹی پینٹنگ بہت باریک کام ہوتا ہے تو میں نے دیکھا میں نے کہا یہ تاجمیل یہ بھی اتنے ساہے تاجمیل کے بنا رکھے ہیں وہ سارے ہینڈ میڈ ہیں ایک جیسے بنا رکھے ہیں تو وہ ایک جیسے بنا رکھے تو وہ ہاتھ سے یونی فارم پروسس ہے مسین سے بھی ہو سکتی ہے ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے اسی لیے اس میں لیتیوگرافی فوٹوگرافی سب نام دیئے ہیں فوٹوگرافی تو آپ کا ایسے کر رہے ہو کیمری سے کر رہے ہو ٹیکنولوجی بڑھتی جا رہی ہے پہلے ہاتھ سے وہ کام کر رہے تھے اسی کام کو کیا کر رہے ہیں مسین سے کر رہے ہیں مسین میں فیڈ در دیا آپ نے کر رہے ہیں لیکن کنٹینٹ ایسا ہی ہے ایسا تھوڑے ہوگا کہ مدن مہن مالوی جی کی فوٹو بنائی جائے اور پگڑی مدن مہن مالوی جی کی چہرہ موڈی جی جی ایسا ایسا ہوگا کیا تو گھڑ ہو جائے گی نا ایسا ان کی پگڑی ہے بالگنگا تلق صاحب کی ان کی الگ پگڑی ہے یہاں تک کی بات سب کے سمجھ میں آگئے ہو تو ہم سیکنڈری پہ چلتے ہیں اب دیکھو سیکنڈری پانچ باتوں سے مل کر بنا ہوتا ہے ان میں سے ایک بات کونسی ہے کاؤنٹرپارٹ اب کاؤنٹرپارٹ کو ہی سب سے پہلے لے لیتے ہیں سیکنڈری ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ میں آؤ بات آتی ہے سیکنڈری ہوتا کیا ہے دیکھو سیکنڈری کا مطلب ہے ان پانچ استطیوں میں سے کسی استطی میں آرہا ہو اس لئے کاؤنٹرپارٹ ایک ایک جامپل دیکھو سب سے پہلے پانچوں میں سب سے پہلے کاؤنٹرپارٹ پہ ہی آؤ ایک بار ایک لین لکھی ہوئی ہے ان پکچکاروں کے برد جنہوں نے اسے نصفات نہیں کیا اے نے لکھا یہاں اے کے سائن ہے نا تو اٹھ اس پرائیمری فور اے بٹ سیکنڈری فور بی یہاں بی کے سائن ہے نا اٹھ اس پرائیمری فور بی سیکنڈری فور سمجھ میں آگے آپ ایک کاؤنٹرپارٹ پانچ طرح کا ہوتا ہے سیکنڈری ایویڈنس ایویڈنس کتنے طرح کا پانچ میں سے ایک آگیا کاؤنٹرپارٹ پرائیمری بھی ہوتا ہے یہ پہلی ڈسکس ہوگیا یہاں تک کسی کو کوئی سمجھا نہیں ہوگی اب بچے چار اب چار میں سیکنڈری کون کون سے ہیں تو پہلا سیکنڈری لے رہے ہیں ہم پہلا سیکنڈری ہے کہ جو ایکٹ ہے نا ایکٹ میں ہی سرٹیفائیڈ کوپیز کی ویبستہ ہے کس کی سرٹیفائیڈ کا مطلب ہوتا ہے پرمانت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اس بات کا پرمانت دے رہا ہے کہ وہاں جو کنٹینٹ لکھا تھا نا کنٹینٹ اس سیم کنٹینٹ اس سیم جیسے آپ کی مارک شیٹ ہو گئی تو دوسری مارک شیٹ لاؤ گئے تو اس پر کیا لکھا رہا ہے ڈپلیکیٹ کیا لکھا رہا ہے مطلب یہ وہ نہیں ہے جو پہلے ملی تھی دوسری کوپی مالو ڈپلیکیٹ بھی خودی تو آپ پہ لکھا ڈپلیکیٹ ڈپلیکیٹ بھی خودی تو ڈپلیکیٹ ڈپلیکیٹ سب دکھا پریوگ آپ کرتے نہیں اس لیے میاں لگ رہا ہے تین پرتیوں میں ابھی تب پہلی پرتی بن گی دوسری بن گی تیسری بن گی اب انتر کیا کنٹینٹ تو سیم ہے نا یہ جو میں آپ کو بنا کے دی اس میں کنٹینٹ پرمان ہے تو اس کو بولتا ہے سیٹیفائیڈ کون کون سی چیزیں سیٹیفائیڈ ہو سکتی ہیں ایکٹ میں لکھ دیا جیسے مالو کوٹ نے ججمنٹ دیا تو ججمنٹ کی کوپی کوٹ اپنے پاس ہی رکھتی ہے اور ایک پرتی ایک پرتی اس ویکتی کو دیتی ہے 3 میں جس کے پر تو ججمنٹ ہوا ہے اور ایک پرتی اپوزٹ پارٹی کو دیتی ہے سیویل ہے تو دونوں کو دیتے گی یہاں تک کی بات سمجھ میں آگی اب چونکہ ایک کوپی تو آپ اپنے پاس رکھو گے اب آپ کو اپیل کرنی ہے کیا کرنی ہے اپیل کرنی ہے تو آپ والی کوئی لگا دے تو پھر آپ پہ کیا رہا مالو آپ نے اپنے والی کوپی لگا دی تو آپ پہ نہیں رہا پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا اپنے لیے لانی ہوگی اور جب اپنے لیے لے کے رہا ہوگے تو وہ کہلائے گی سارٹیفائیڈ اس پہ لکھا رہے گا ہندی میں پرمانک پرتلپی کیا لکھا رہے گا پرمانک پرتلپی ایک بار تو دے دی آپ کو اور بعد میں پرمانک پرتلپی آئے گی کیسی پرتلپی آئے گی سمجھ میں آگی تو کتنے ہوگئے پانچ میں سے دو سمجھ دی آپ نے ایک کاؤنٹر پارٹ اور ایک سارٹیفائیڈ کوپی بائی لو دو سپلیئر ہوگے سارٹیفائیڈ کوپی بائی لو اب تیسرے پہ آ جاؤ اس کو پڑھ لو آپ تھوڑ دیر پہ ایک سبد پریوک کر رہے تھے ایک روپ آتما پکریہ یونی فارم پروسیس ایک ہوتی ہے میکنیکل پروسیس کیا چیز میکنیکل پروسیس جیسے آپ لوگ فرم برتے ہو فرم بننے پہ آپ اپنی مارکشت کا کیا کراتے ہو جیورکس کراتے ہو اور کتنی ہی کرا لو ایک جیسی آئیں گی الگلا تھوڑی آئیں گی تو یانترک پرکریہ دوارہ بنائی گئی کونسی پرکریہ دوارہ میکنیکل پروسیس کہلاتی ہے یہ کونسی پروسیس سے بنی ہے میکنیکل پروسیس سے اب کتنی ہو گئی ہیں آپ کے پاس تین کاؤنٹر پارٹ سٹیفائیڈ اور ایک میکنیکل پروسیس یہ میکنیکل پروسیس سے بنائی کونسی کہلائے گی جیسے آپ نے جیورکس کیا ایک ایگزامپل سمجھو پھر دوبارہ پروسیس سے یہی سے شروع کیا تھا نا یہاں میں نے جیورکس کر لی اور میرے یہاں لکھا اب کیا کیا پانچ کوپی دینی تھی پانچ کوئیسی تھی پرائمری اب میں نے کیا کیا چلو ٹھیک ہے ایک کوپی کم پڑ گئی چاری تھی میرے پاس میں نے یہ کوپی لی تو انہوں نے اس کو پرائمری بنا دیتا ہوں میں نے اسی کے پاس ایک سائن اور کر دی یہ مانا جائے یہ کنٹنٹ میں نے ہی لکھا ہے کیا مانا جائے گا یہ کیسا ہو گیا یہ پرائمری ہو گیا کیونکہ کنٹنٹ کی قیمت ہے نا اصلی امپورٹنٹ چیز کیا ہے اب ان سائن کے کیا مان دے میں نے یہ پہلے چلو پندے ہوئے اور دوبارہ سے آپ نے کر دی ہے جب کسی ڈاکومنٹ پر کسی ایوڈینس ایک میں لکھا ہوا ہے جب کسی ڈاکومنٹ پر ایک سے ادھک سائن کیے ہوئے ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ مانو وہ کیے ہی ہوئے نہیں ہیں چا مانا جائے گا وہ کیے ہوئے نہیں ہیں وہ صرف جو اوپر سے بات میں صحیح کیے ہوئے انہی کو مانا گا نیچے والے کو مانا گا مول سے تلنا کر کے بنائی گئی کس سے ابھی تھوڑے دو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ایک آپ ڈپلی کے رہے وہ آپ کی مارکشیت کے سمبند میں وہ کیا کر رہا ہے اس کو جو اس کے پاس آپ کے کنٹینٹ اورجنل کنٹینٹ اس کے پاس جو لکھا ہوا تھا جو پرائمری کنٹینٹ لکھا ہوا تھا اس سے کوپی کر کر کے آپ کے لکھ رہا ہے تو کیا سمجھ میں اس میں دو بات ہیں یا تو جو پرائمری تھا اس سے بنایا یا اس سے compare کیا اب تو یہ کر دیا ہر چیز کے لیے کہ self attested کرو کیسے کرو self attested ہی ہونا چاہیے تھا چل لاتا پہلے لوگ دوسرے سے کرواتے تھے self attested کیوں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ public servant کیونکہ ہر ایک copy آپ کس کے پاس بھیج رہے ہو public servant کے پاس جوٹی بیج دی تو تین مہینے کی سجا وہ تین سال کی سجا اور یدی کوٹ میں ایسی دی دی سیل سرٹیفائیڈ ہے اور کوٹ میں دی دی تو سس سال کی سجا ہے تو آدمی خود ہی جانتا ہے کہ سجا ہوگی میں گھر بڑ دوں گا تو تو اب نہیں آتی لیکن پھر بھی مان لو کسی میں مان مان گیا کہ راج پترت عدھکاری سے پرمان مار 3 section 63 کے clause 3 کے انصار کرتے ہیں سمجھ میں آ گیا سب کے تو وہ جو copy ہے کونسی والی جو compare کر کے بنائی گئی ہیں وہ کونسی کہلائی گی second تو اب secondary کتی ہو گئی اب دوبارہ دیکھتے ہیں کون کونسی ایک تو سب سے پہلے ہم نے counterpart لیا ایک پھر ہم نے certified لیا پھر دوسرا mechanical process سے بنائی چوتھا compared and made from primary دیکھو یہ original اور duplicate سب دوپلیو نہیں ہوئے ہیں student کرتے ہیں original duplicate original duplicate duplicate یا original وہ تو پرتی کے سمبند میں ہے duplicate کا مطلب ہوتا ہے دو پرتیاں triplicate کا مطلب ہوتا ہے تین پرتیاں میں نے یہ پہلے کئی بار بتا دیا میں نے یہ نہیں بتایا تھا رمیز نے کرائے پر کمرہ لیا document کھو گیا محویر کو گواہ بنا رکھا تھا محویر نے کہا نہیں اتنے میں تیہ ہوا تھا تو جو محویر بتا رہا ہے اورلی کسی document کے بارے میں کیا کیا باتیں تیہ ہوئی تھیں وہ secondary evidence ہے کونسا evidence ہے secondary evidence اب دیکھو پانچ آئے کیا نہیں آئے سب سے last سے چلتے پیچھے سے سب سے last میں oral account پھر counterpart پھر certified پھر mechanical process پھر made or compared from made and compared from primary ٹھیک ہے اب primary بھی سمجھ میں آ گیا اور secondary 62 63 دونوں سمجھ میں آ گیا کیا لیکن پھر ہم 61 پہ چلتے ہیں پہلے کیا کہتا ہے 61 میں کہ کیا کہا کہ کیا کہا پرائیمری ڈاکومنٹ ہی کوٹ میں پیس کیے جائیں گے انسپیکشن کے لیے secondary نہیں کیا کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ secondary کس کام کا ہے کہتا ہے کہ secondary کا right ہوگا تو ہی secondary جائیں گے کیا سمجھ میں آئی secondary کا right ہوگا تو secondary جائیں گے اب جیسے example سے document ہو گیا تو right اتپن ہو گیا یہ document سامنے والے کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں تو بھی right اتپن ہو گیا what I'm saying کہ keval اور keval جب right ہوگا تو ہی secondary دے سکتے ہو اب آپ 61 میں کیا سمجھ میں آیا کہ inspection میں court کے inspection کے لیے صرف اور primary دیا جاتا ہے right اتپن ہوتا ہے تو secondary دیا جاتا ہے باقی 62 63 میں کیا تھا 62 63 میں تو صرف یہ بتایا کہ primary کون سا ہے اور secondary کون سا ہے یہ لوگ پورا سمجھ میں آگیا کیا تھوڑا سا confusing تھا بہت دھیمے لیا میں نے 65 میں یہ 7 conditions دے رکھی ہیں جن میں کوئی وقت ایسی ایسی استثی ہو تو secondary evidence دے سکتا ہے تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا دو پانچ سات دو باتیں کائے میں دیں primary میں پانچ باتیں کہاں چلی گئی secondary دینے کا رائٹ کتنے باتوں میں بتا رکھ ہے سات تو دیکھئے سب سے پہلا ہے کہ جب primary کسی دوسرے کے possession میں ہے آدمی اس نے پیس نہیں کیا ہے تو اسے کیا مانا جائے گا secondary کا رائٹ مانا جائے گا اب secondary دینے کا رائٹ مل گیا کیا مانا جائے سیکنڈی ایویڈینس دینے کا رائٹ مل گیا اب جو آپ پہ secondary کے طور پہ جو بھی ہے اس کو دے دو کیونکہ سیکسن سیکسن سکسٹی سکس میں نوٹس آتا ہے اس کا ہاتھ اٹھا رہے ہاں جی بولو ہیلو 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 ایک منٹہ بڑھانے بہت کم بولو ارے آپ دونوں بول لیں میں سوچ رہا وہ بول لیں کون سے اور پھر ہاتھ کیوں بڑھا رہی تھی جب بولنا ہی نہیں تھا اپنا بند کر دیا اب دوسری بات پہ آج دوسرے کے اس پاس ہے یا مال میرے پاس ہے کون سیکنڈری اور میں نے کہا اس سیکنڈری لگا دیا سیکنڈری لگا دیا میرے پرائیمری تو میرے پاس نہیں مکان مالک کے پاس پورٹ میں جب مکان مالک آیا اس نے کہا کہ ہاں ہاں یہی ہے یہی اگریمنٹ دونوں کے بیچ میں یہی ہوا تھا تو کیا مطلب ہے کہ سیکنڈری پیس کرنے کا رائٹ تب بھی ہو جاتا ہے جب اپوزیٹ پارٹی آ کر سویکار کر لے کیا کر لے پہلے مالے میں کیا تھا اپوزیٹ پارٹی کے کبجے میں ہو پجیس کسی اور دوسرے میں کہا کہ اپوزیٹ پارٹی سویک کر کر لے آ کر سویک کر کر لے یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں تھرڈ پارٹ کہ جب پرائیمری کھو گیا ہے نشٹ ہو گیا ہے کیا سمجھ میں کھو گیا ہے نشٹ ہو گیا ہے تو کتنے پرائنٹ آگیا آپ کے پاس پہلا ہاں پجیس دوسرا اپوزیٹ پارٹی ایکس اپوزیٹ تھرڈ ون دیس ٹرائٹ اور چوتھا کہ اس نیچر کا ہے کہ جو ٹرانسفوریبل نہیں ہے کیسے نیچر کا ہے اب کوئی چیز ٹرانسفوریبل کیسے نہیں ہے مان لو کسی گھر پہ بیباد ہے اور میں کہتا ہوں جی گھر یہ ہمارا ہے کہ کیوں ہے آپ کا کہ ہمارے پتاجی کا نام لکھ رہا ہے جبر برستی کہ کہ لکھ رہا دکھاؤ تو اس کا کیا پیس کریں گے پوٹو پیس کریں گے کیا پیس کریں گے اور وہ پوٹو کیا آنا جائے گا کیونکہ وہاں آپ پوٹو پیس کر لوں کیونکہ وہ چیز تو آ نہیں سکتی ہے کتنے ہو گئے یاد ہو گئے چار اس میں سے اس پارٹ میں دو کوشن جرور آئے ایک ہے 74 میں public document دے رکھے ہیں کون سے public document document یہ public documents اتنے بھی ہوتا 74 میں public document کو public document کا primary جرور نہیں ہے second ی پیس کر دو public document کا ملا already رائٹ ہوتا ہے اس کا رائٹ کھیں دیکھنے ہی جرور نہیں ہے کوئی public document ہے سب یہ public document اب اس سے پڑھیں گے نا 73 74 تم آپ public document بھی پڑھ ہو گیا کتے ہو گئے اب صرف دو بچے چھٹمہ ہے کہ جس کی پرماند پرتی ایسی چیز ہے جس کی پرماند پرتی certified copy قانون کے انصار سویکار ہے کیا کہا جس کی certified copy قانون کے انصار سویکار ہے اس نے بھی cases بغیرہ ہوتے ہیں اس میں certified copy کو کیا مانا گیا ہے سویکار مانا گیا اور سات ما point ہے جب بہت سارے account میں کس میں بہت سارے account میں چیزیں لکھی ہوئے ہوتی ہیں تو وہاں secondary place کر سکتے ہے کیونکہ court اس کا inspection properly نہیں کر سکتا court میں inspection نہیں ہو سکتا تو سات ما ہو ایک طرح سے یہ سات condition ہو تب آپ secondary evidence دے سکتے ہیں انتھا نہیں دو سیکسر منائے 65 a میں 65 a میں کیا کہا کہ جو content ہے na electronic record کا content پہلے ہم پڑھ رہے تھے records وہ کون سے والے records پڑھ رہے تھے وہ record کہیں پر بھی ہو سکتے تھے record مانے subject record مانے subject اب آرہا ہے electronic record اس کے لئے دو section منائے 65 a 65 b 65 a صرف صید صید بات کہتا ہے کہ electronic record can be proved according to section 65 b to b a میں تو یہ لکھ رہا ہے کہ اس کے انصار b کے انصار ثابت کیا جا سکے گا کبھی کوئی پوچھے کوئی electronic record کو کیسے ثابت کریں گے تو 65 a میں لکھا ہے 65 b کے انصار کس کے انصار 65 b کے انصار ثابت کریں اب دیکھو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مان لو میں نے آپ سے کوئی بات کی اور فون پہ ہوئی ٹھیک ہے اور اسی فون پہ آپ نے admission کیا یہ سب کیا تو وہ کیسا record ہے electronic record جیسے میں نے کہا میرے کو 5 لاک روپ دے تو میں دے دوں روپے دے دی تو میں لکھ دیا ریشیب بعد میں میں نے کہا میں نے آپ سے کب لیے 5 لاک روپ انہوں نے کہا دیکھو یہ لکھ رہی ہے آپ نے ریشیب لکھا ہے آپ کہ نہیں دیتے تاریخ کو کہا میں نے کہ listen اسے نہیں مانتا تو ایک سیکشن ہے 65 65 بی فور 65 بی کا فور 65 بی فور کے نام سے نام تے اب اسے دیکھنے جار ہوں تھوڑا سمجھ لو پہلے یہ کیا ہے یہ 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 ہے کہ ہر آدمی کو ایک سبت پت دینا ہوتا ہے جو کچھ بھی میں یہ دے رہا ہوں کیا دے رہا ہوں یہ ڈاکومنٹ جو میں دے رہا ہوں یہ باتیں ہوئی تھیں کبھی کبھی آپ نے دیکھا نا کہ دو لوگ اپس میں کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جو آگ ہوں دیو ہوں آگ ہوں آگ کچھ بھی سکرپٹ بنائی جاتی ہے کیا بنائی جاتی ہے جیسے ان کو پکڑتے نا جیسے کرپسن والوں کو موبائل وہ رکھ رکھ ٹیپ ریکارڈر جیب میں ٹیپ ریکارڈر رکھا اس کے پاس جاتا ہے ہاں جی میرے کو وہ چھوٹا اور پھر رنگے ہاتھ انہیں پکڑ لیتے ہیں اس کی اسکرپٹ بنائی جاتی اسکرپٹ کیا ہوتا جو کچھ بھی انہوں نے بولا ہے آپ اس میں اسے لکھا جاتا ہے اس کو بولتے اسکرپٹ بنانا اس اسکرپٹ میں وہ اسکرپٹ تب تک کوئی یوٹیلیٹی نہیں رکھتی جب تک 65 بی فور کا سرٹیفیکٹ نہ دیا گیا کس کا سرٹیفیکٹ 65 بی فور کا سرٹیفیکٹ دینا ضروری ہے کوئی کہہ رہا ایسا فون ٹیپ کر لیا میرا کھے ور آپ اور ہم کرتے ہیں نا جس فون کر رہے ہیں کہ کوئی فون کر رہا ہے آپ نے ریکار کر دیتے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ یہ اپراد ہے سارے موبائل ہوں میں آرہ ہے سسٹم جیسے یہ کیا ہے اپراد ہے پھون ریکارڈ کرنا مت دوسرے کا کیا وہ تو الگ پڑے گا اپنے گلے جیڈی بن جائے گ وہ الگ ہے پھون ریکارڈ نہیں چل سکت کسی کا اس لئے فن آگیا جیسے آپ ریکارڈ کر رہے تو دوسرے والے کو بتائے گا آپ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو کیا کہ رہا ہے ہم نے تو سوچنا دی خلاف یوز کروں گا پہلے تو تمہیں آ جاؤ تمہیں رائٹ کس نے دیا تھا ہم ریکارڈ کرنے ہم بتاتے ہیں پہلے نہیں نہیں وہ تو بتا کر بتا کرو نا نہیں کسی کے لیے بھی کر رہے ہم بتا کر رہو ہم وہ بتا دیتے نا پہلے کہ یہ آپ کے لیے اور ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آپ کرتے ہم کرتے وہ بتاتے تھوڑے ریکارڈ پہ ڈال دیتے ہاں اور بتا کون کرتا ہے یہ کرتا ہے کرنا مات اچھا لیکن یہ تو سمجھو کے لیے اپراز ہے اس کی یوٹیلیٹی جیسے ہی کروگے اپیوگتہ لوگے بنا بتائے ریکارڈ کی باتوں کے چکر پڑ جاؤ وہ یہ بھی اور وہ وکیل پڑ گیا انہیں کہا لان میرے کو دین ایک بار اس کو کھ 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 ریکارڈ کرنے والا آئی ٹی ایک میں ہے ریکارڈ نہیں کر سکتے فون ریکارڈ کرنا آپ راہ ہے کی بل کس کو پتا ہے کون کر سکتا ہے سیکیٹی کر سکتا ہے ہم سیکیٹی اس کی پرمیشن کے بنا تو یہ نیچے جاتے ہیں ان کے بس پرمیشن ہوتی ہے جب پکڑ جاتے ہیں ان کو ان کے سو چلتے ن فون تو وہ پرمیشن لے کے کس سے پرمیشن لینے ہیں میرا پرمیشن لینے کے فون ریکارڈ نہیں کر سکتے اب تھوڑے دن پہلے نہیں دیکھا کیا فون ٹیپ ماملہ چکر پڑ جائے نا اس و گیلوت کے فون ٹیپ ماملے میں آگئے ہم ٹیپ تو کرا دیا سچین پائلیٹ اور کمپنی کے فون ٹیپ کر آئے تھے نا ٹیپ 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 کرنا ریکارڈ کرنا اپراد ہے ابھی بوانڈر مچا دھا نا پیگوی سس جانا نا پیگوی سس اس رائیلی سوفٹ پیر موڈی جی نے اور ساجی نے سوچا کہ ایسا سوفٹ پیر لاؤ جس جو ہمارے برو دی سب کے فون ٹیپ ہو جائے سپریم کورٹ مام لگ سپریم کورٹ نے ٹیپ کر رہے تھے کیا نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں پیگوی سس ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہم نے سوفٹ پیر کھریدا ہم نے صاحب منا کر دیا گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ کھ کھ نہیں پیگوی سس کہا کھا کھا ڈالا یہ پتہ اب دیکھو پینسٹ بی ایک بار ڈسکس کر لیتے ہم پینسٹ بی میں چار بات کہ گئی ہیں الیکٹرونک ریکارڈ کے سمبند میں کہ جب بھی آپ الیکٹرونک ریکارڈ کے وال وہی صحیح مانا جائے گا کہ جو کمپیوٹر دیکھو کمپیوٹر کا مطلب کیا ہے کمپیوٹر کا مطلب کیا ہے کمپیوٹر کا مطلب وہ ہی پرانے والا موٹا سا اور وہ لیپ ٹاپ بھی کمپیوٹر ہے اور آپ کے پاس مو ہے وہ بھی کمپیوٹر ہی ہے یہ بھی کمپیوٹر کی دیفنیشن میں آتا یہ بھی کمپیوٹر ہی ہے تو کمپیوٹر میں جب وہ چیز ڈالی گئی تھی اور کمپیوٹر سے لی گئی تھی تب سسٹم بلکل پرفیک تھا اب دیکھتے نہیں ہو جیسے میں نیچے جاؤں تو کھڑ سے میں پرنٹ دھوں گا اور کھڑ سے نکل جائے گا پہلے کیا سسٹم تھا ایک پرنٹر موڈر کے ساتھ پرنٹر جڑا ہوا ہوتا تھا پرنٹر سے پرنٹر نکل دینا اتنی ہی ساری چیز کو چھوٹے سے مکر دیا اتنے بڑے میں آگیا جس میں جیسے ہوگیا تو جو چیز کمپیٹر میں آپ نے جس سمیں ڈالی گئی تھی تب آپ کا سسٹم پورا صحیح ہونا چاہیے کچھ ایسا تھا کچھ آرہا ہے کچھ نہیں آرہا وہ سسٹم ہوگیا غلط کیا ہوگیا وہ اور جب بھی کچھ میں کسی بھی پرکار کی information ڈالی گئی تھی تو in general course of business ڈالی گئی تھی کسی ڈالی گئی تھی in general course of business کب ڈالی گئی تھی in general course of business سمجھتے ہو نا especially نہیں ڈالی گئی تھی system میں ڈلتی چلی آرہی تھی سوچ نہ اور ان میں سے سوچ نہ جو اس طرح کی ہے جیسے کوئی data entry ہو رہا ہے تو آپ نے special data نہیں ڈالا بلکہ data اس ہی میں چلا رہا ہے اور اس میں آپ نے اپنے 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 نکال دیا اس کو بولتے ہیں general course of business سامان انکرم یہ ایسی سوچ نہ ہے کئی مسین وں کے ماد چاہیے تو ساری مسین صحیح ہونے چاہیے اور دوسری important بات جو بھی electronic record کو دینا چاہتا ہے تو اسے ایک پرمان پتر دینا ہوگا جو کچھ بھی ہے وہاں مسین صحیح تھی اور یہ جو بھی دیا گیا ہے وہ آنکڑے perfect ہیں انہوں میں کوئی روڑی نہیں ہے کوئی kaart چھارٹ نہیں کی گئی ہے اسے بولتے ہیں 65 B ka 4 croce 65 B دینا پڑتا ہے دیکھو ایک ہم نے پڑھا تھا یہاں تک یہ پورا ہوا آپ کا کتنا ہی تھے ایک 67 سے 90 تک کھا دوکومنٹ کا اصلی پل جاننا تو check the genuineness of documents document اصلی ہے نکلی ہے یہ کیسے جانے یہ بات کیسے جانے یہ کہاں دے رکھا ہے section 67 سے 90 تک section 67 سے 90 تک اب دیکھو اصلی جاننے کے لیے کیسے کریں گے کہ مان لو کو آدم document دے رہا ہے دیکھو ایک 67 پڑھ لینا آپ نوٹ سے پڑھ لوں نوٹ سے پڑھ 67 دیکھو ایک section 67 ہے کسی document کی genuineness کو کیسے جانے کہ یہ صحیح document ہے یا غلط document ہے یہ section 67 میں بتایا ہوا ہے section 67 میں سب سے پہلے جیسے مان لو کو document ہے to execute this document کسی نے اس document کو نصپادت کیا ہے کیا کیا ہے نصپادت کیا ہے تو executor جو بھی ہے document کا تو سب سے پہلے اس کی کیا ضرورت ہے حست لیک اس کی handwriting 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 کو پہنچان ہوگی تھا handwriting اب دیکھو آپ کو دھیان آرہا ہو handwriting پہنچان لنے کے سب مند میں کل امنے section 47 پڑھا گیا میرے handwriting بتا سکتے ہو کیونکہ for a long time you are seeing my handwriting on board تو سب سے پہلے اس executor کے handwriting اس کے ہستاکشن ہے تو ہستاکشن کی پہنچان کر سکتے ہیں تو سب سے مان لو اس سے بھی پہلے دیکھیں تو خود جو executor ہے سویم بتا سکتا ہے کہ یہ کس کا handwriting ہے یہ کس نے کیا سویم بھی بتا سکتا دوسرا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک section 60 ہے جس نے لکھتے دیکھا ہو وہ evidence دے سکتا ہے section 60 میں witness ہے وہ جس نے لکھتے دیکھا ہو ہو ہے تو وہ evidence دے سکتا ہے اس سے جنون کوئی آدمی جس نے لکھتے دیکھا ہو document کو دیکھ کے کہ سکتا ہے یہ لکھتا جنون ہے ہستلے کی پہنچان وہ آگیا ہے سکتا بتا بتا دیا ایک ہے بشی سکتا رائے expert ہے بیو بیوادس پر ہست لیک ہے نا 3 3 بھی آپ کا ہو گیا یہ میں پہلے کر چکا ہوں سارے پھر اس میں کوئی آپ کا important section نہیں ہے ایک ہے 74 اور 75 یہ public document کیا ہوتے ہیں لوگ دستابج کیا ہوتے ہیں یہ 74 میں دیکھو ایک بار 74 میں public document اس کے دو تیر گو ہیں جن کی وجہ سے public document کہا جاتا ہے پہلی بات تو public document جو بھی سوبرن ہے جیسے راشت پتی ہے گوورنر ہے یہ سوبرن بارڈیز ہیں کیا ہیں سم پربوسکتیاں آئیں ان کے اوپر دوسری سکتی نہیں آس تو جیسے president of ھنڈیا ریز ریز ھنڈیا کیا ہے سوبرن پاور ہے تو ایک تو ایمپورٹنٹ کیا بات ہے کہ سوبرن پاور نے لکھا ہو اس تاکشر اس کے سوبرن پاور کے ہو رہے ہوں دوسری پاور 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 بات بات ان کے اس تاکشر ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کمپنی آئے کمپنی کے ڈاکومنٹ کمپنی میں دو ڈاکومنٹ بڑے ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں آرٹیکل آف ایس ایس آف میمور آف ایس ایس لیکن یہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہیں لیکن سرکار کے پاس رکھے رہتے ہیں اس لئے ڈاکومنٹ کو پبلک ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے پبلک ڈاکومنٹ کا یہ گھن اور ہے کہ کوئی بھی لے سکتا ہے کوئی بھی لے سکتا ہے مال رائے ستھلی لیگل نیٹ ورگ پرائیویٹ ڈاکومنٹ کمپنی ہے تو ابھی آپ سائٹ بجاؤ گے کتنی پیڈ اپ کیپیٹل ہے کون ہے سب کچھ آپ پتا لگ جائے سوچنا سوچنا کے ادھکار سے لوگ تو کہیں گے دس رفے کا پوشٹل آرڈر بھیجو خدا آپ کو سوچنا ملے تو ROC ریشٹار آف کمپنیز ریشٹار آف کمپنیز تو اب وہ آپ کو اس کمپنی کی سوچنا دے دے گا آج سب کچھ نیٹ پر ڈال رکھی ہے open for all so جو document article of association memorandum of association being a private document but these documents are kept in the office of ROC so these are called of the documents ایک section 75 میں لسٹ دے رکھی ہے اس لسٹ کو آپ پڑھ لے نا اور کوئی important ہے نہیں اب دیکھو ایک section 79 ہے کون سر section 79 کہتا ہے کہ جو پرمارک پرکیاں ہیں certified copies ان کے معاملے میں یہ اپدہانہ کی جائے گی کہ وہ اصلی ہے کیا ہے اصلی مانا جائے گا certified copy ہے کسی کوٹ سے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں کیا پتہ نقلی تو نہیں بنا لیں تو یہ پرزم سن کی جائے گی وہ اصلی ہے کیا ہے کہ تیس سال پرانی کوئی ڈاکومنٹ ہے کتنے سال پرانا تیس سال پرانا کوئی ڈاکومنٹ ہے میں پریزیوم کہ یہ ڈاکومنٹ صحیح ہونا چاہیے اسوی ہونے کی اپدہانہ کر سکتا میں نے کہا دیکھو میرے پاس تو تیس سال پرانا یہ وار ڈاکومنٹ ہے تو کوٹ کیا کر رہا ہے کہ شفٹنگ دو برڈن آف پروف اپو اپو پارٹی اپدہانہ کر سکے گا کرے گا ہی نہیں تیس وار جو ہاں اپدہانہ کر سکے گا میں پریزیوم کون سا پریزیوم میں پریزیوم یہ نہیں ہے یہ کہ اپدہانہ کرے پرانہ ہے تیس سال یا اس سے پرانے ڈاکومنٹ ایسے ہی نبھے اے ہے تو جو ڈاکومنٹ کون سا الیکٹرونک ریکارڈ کا ہے پانچ سال پرانہ کتے سال پانچ سال پرانہ ہے تو جنیلے یو دھارنہ کر سکے گا وہ جنیون ہو چاہیے دونوں میں کر سکے گا مان سکے گا ایک طرح سے دوکومنٹ کی ویلیو بڑھ گئی ہے ایویڈین سری ویلیو بڑھ گئی ہے یہ جو باقی سیکشن ہے انہوں میں سے کوئی کوششن آنے کی سمبھاب نا نہیں آپ کو لگتا ہے تو آپ پڑھ لینا جاتے 90 کے بعد کوئی کوششن آنے کی کوئی سمبھاب نہ کی لیڈی اور بہت اچھے چیز ہے نہیں آتے ہیں صرف بھی آپ دیکھ نا چاہو دے جائے آئیم مل جائے تو ہاں ہاں وہ کرا لیتے کرا